موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پشاور پولس لائنز کی مسجد میں خود کچھ تھماکہ اہل کاروں سمیت 28 افراد شہیر دھماکہ این زہر کی نماز کے وقت ہوا زخمیوں کی تعداد 150 ہو گئی وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اللہ کے گھر کو نشانہ بنانا ثبوت ہے کہ حملہ آوروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں فواد چودی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد جوڈیشن ریمانڈ منظور بابا ریمان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے امن و امان قائم کرنے پر توجہ دیں فواد چودی کے خلاف جو روائیہ اپنایا گیا شدید مضمت کرتا ہوں قتل کی سازش کا الزام آصف زرداری کا امران خان کو دس عرب ہر جانے کا نوٹس آصف زرداری نے امران خان کو قانونی نوٹس بھی جوا دیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ امران خان چودہ روز میں اپنے بیان پر غیر مشروط معافی مانگے سوات میں گزشتہ روز ڈیم میں ڈوب کر جب حق ہو جانے والے بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی لازمیلا میں مسافر بس کو ہاتھ سے کا مقدمہ مالکان کے خلاف درج کر لیا گیا مالکانی نوٹس بھی جنازہ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پشاور میں پولیس لائنس کی مسجد میں مبینہ خود کچھ دھما کا 28 افراد شہید جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پشاور میں پولیس لائنس کی مسجد میں مبینہ خود کچھ دھما کا 28 افراد شہید جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے وزیر اعظم شہباز شریف نے پولیس لائنس پشاور کی مسجد میں خود کچھ دھماکی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سربت سجود مسلمانوں کا بہیمانہ قتل قرآن کی تانیمات کے منافی ہے اللہ کے گھر کو نشانہ بنانا ثبوت ہے کہ حملہ آوروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سی سی پیو پشاور اعجاز خان نے بتایا کہ دھماکے کی بو سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ حملہ خود کچھ تھا جس کی شدت سے مسجد کا حال جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ منحدم ہو گیا جبکہ دھماکے سے مسجد کے سہن تک کا حصہ بھی شہید ہوا انہوں نے کہا کہ پولیس لائن میں دو گیٹ ہوتے ہیں اور دس سے پندرہ اہلکار ڈیوٹی پر تائینات ہوتے ہیں ایک گیٹ عام لوگوں اور دوسرا پولیس آفیسرز کے لیے ہیں وزیر آزم نے وفاقی وزیر داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ صوبوں بالخصوص خیبر پختونخواہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کی صلاحیت بڑھانے میں مدد فراہم کریں تفصیلات کے مطابق پشاور پولیس نائنز کی مسجد میں دھماکہ ہوا جس کے بائیس مندرہ پولیس اہلکاروں سمیت مداد افراد زخمی ہو گئے دھماکے کے بعد ریسکیو اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق مسجد میں لوگ نماز زہر ادا کر رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا دھماکے کی شدت بہت زیادہ تھی جس سے مسجد کی چھت منہدن اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکے سے مسجد کا ایک حصہ بھی شہید ہو گیا ہے چھت گرنے کے بائیس ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں پشاور کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آور تھانے کے مرکزی دروازے سے داخل ہو کر تین سے چار حفاظتی لائن عبور کر کے مسجد تک پہنچا دھماکے کے بعد تھانہ پولس لائن کے مرکزی دروازے کو بند کر دیا گیا ہے پولس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نویت کا تعین کیا جا رہا ہے دھماکے کے بعد پولس اور سیکیورٹی فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے گیا دوسری جانب نگرہ وزیرعالہ محمد عظم خان نے دھماکے کے بعد پشاور کے بڑے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسپتالوں میں منتقل کیے جانے والے زخمیوں کو بروقت بیمداد فرہم کرنے کی ہدایت کی ہے جوئیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پشاور پولس لائن میں دھماکے کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردی کے بہتے خطرے سے نمٹنی کی ضرورت ہے اپنے انٹیلیجنس کو بہتر اور پولس کو مناسب سہولتوں سے لیس کرنا ہوگا میری دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں ان سے دلی تازیت کرتا ہوں عدالت نے پی ٹی آئی رہنما فواد چادی کا مزید جسمانی ریمان دینی کی پولس کی استعدام مسترد کر کے جوڈیشل ریمان منظور کر لیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں عدالت نے پی ٹی آئی رہنما فواد چادی کا مزید جسمانی ریمان دینی کی پولس کی استعدام مسترد کر کے جوڈیشل ریمان منظور کر لیا جوڈیشل میجسٹریٹ وقاس احمد راجہ نے لکشن کمیشن کو دھمکیاں دینی کے کیس کی سمات کی فواد چادی کو پیش کیا گیا پولس نے فواد چادی کا مزید جسمانی ریمان دینی کی استعدام کر دی ڈی ایس پی لیگل نے کہا کہ فواد چادی کا فوٹو گرائمریٹری ٹیسٹ کرا لیا ہے فواد چادی کی پیشی کے موقع پر اسلام آباد کا چہری اور اطراف میں تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں موجود تھے اسلام آباد پولس گزشتہ روز مزید تفتیش کے لیے فواد چادی کو لاہور لے کر گئی تھی جہاں لیب میں ان کا فوٹو گرامریٹرک ٹیسٹ کرایا گیا تھا رہنما تحریک انصاف بابا روان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی لیگل راستہ نہیں چھوڑا فواد چادی کی زمانت کی کل تاریخ ہے ہمیں اچھے نتائج کی امید ہے پی ٹی آئی رہنما کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرنے والوں کو شاباش دیتا ہوں فواد چادی کے خلاف جو رویہ اپنایا گیا شدید مصمت کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابا ریوان نے کہا کہ پشاور دھماکی کی شدید مصمت کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے امن و امان قائم کرنے پر توجہ دیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابا ریوان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم نے بہت قربانیاں دی خیبر فختوم خاہ کا گورنر اس بات پر لگا تھا کہ الیکشن نہیں کروں گا گورنر حاج غلام علی کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ امران خان کی کس بات پر گرفتاری ہوگی گرفتاری سے ڈرنے والا لندن بیٹھا ہے تیرہ جماعتوں نے ساری زہریلی جڑی بوٹیاں کابینہ میں بٹھائی ہیں یہ خوش نہ ہو ان کے ایک کیس کبھی فیصلہ میریٹ پر نہیں ہوا این آر او ٹو والوں کے کیسز ہم کہیں نہیں جانے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیمن امران خان کو قانونی نوٹس پھیجوا دیا سابق صدر عاصف علی زرداری نے امران خان کو دس ارب روپے ہر جانے کا نوٹس پھیج دیا مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان کو قانونی نوٹس بھیجوا دیا سابق صدر عاصف علی زرداری نے عمران خان کو دس عرب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا نوٹس میں عمران خان کو چودہ دن میں غیر مشروط معفی مانگنی کا کہا گیا ہے نوٹس کے مطن کے مطابق معفی نہ مانگنے کی صورت میں شہرت کو پہنچنے والے نقصان کا اضالہ کیا جائے پیپلز پارٹی کے شریک چیمن عاصف علی زرداری نے فاروق ایچ نائک کے ذریعے عمران خان کو قانونی نوٹس بھیجوا دیا نوٹس کے مطابق عمران خان کے جھوٹے منگھڑک بیان سے عاصف زرداری کی پاکستان اور بیرون ملک ساکھ اور شہرت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان چودہ روز میں اپنے بیان پر غیر مشروط معفی مانگیں ورنہ ان کے خلاف سیول اور فوجداری کاروائی کی جائے گی واضح رہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ویڈیو لنک خطاب میں عاصف علی زرداری پر قتل کی سازش کرنے کا الزام لگایا تھا قبل عزی پاکستان پیپلز پارٹی نے بیان پر عمران خان کو رات تک معفی کی محلت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی چیرمن اپنے بیان سے دستبردار نہ ہوئی تو انہیں قانونی نوٹس بھیجا جائے گا دوسرے جانے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے زرداری سے مطالق بیان کے بعد اگر والد پارٹی یا مجھ پر حملہ ہوا تو اس کا حساب دیا جائے گا سوات میں گزشتہ روز ڈیم میں ڈوب کر جابحق ہو جانے والے بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جبکہ زلالہ اسپیلہ میں مسافر بس کو حادثے کا مقدمہ مالکان کے خلاف درچ کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اس اپورٹ میں سوات میں گزشتہ روز ڈیم میں ڈوب کر جابحق ہو جانے والے بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جبکہ زلالہ اسپیلہ میں مسافر بس کو حادثے کا مقدمہ مالکان کے خلاف درچ کر لیا گیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق مالکان نے ٹیکنیکی خرابی کے باوجود ڈرائیور کو گاڑی روانہ کرنے کی ہدایت کی جبکہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مسکورہ بس کو چلانے پر پہلے ہی پابندی آئی تھی مقدمے میں بس مالکان زہور منظور احمد اور مقتول ڈرائیور سلیم کو نامزد کیا گیا ہے مسافر نے پولس کو بیان دیا کہ گاڑی ٹیکنیکی خرابی کے باعث بار بار ہچکولے کھاتی رہی اور مسافر بار بار گاڑی کو ٹھیک کرنے کا کہتے رہے ڈرائیور نے فون پر آگاہ کیا تو مالک نے سفر جاری رکھنے کی ہدایت کی مقدمہ ایس ایچو کی مدیت میں پولس تھانہ بیلا میں درچ کیا گیا ہے جس میں اقدام قتل، غفلت، دباؤ، غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ اور جان خطرے میں ڈالنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں واضح رہے کہ 39 جنوری کی علیسو بیلا کے قریب کوئٹہ سے کراچی جانے والے مسافر بس کھائی میں گرنے سے اکنالس افراد جابحق اور متعدد سخمی ہو گئے تھے دوسری جانب کو ہارٹ تاندہ ڈیم میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کا مقدمہ تھانا محمد ریاض شہید میں درچ کر لیا گیا حادثے میں جابحق ہونے والے بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جس میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی واضح رہے کہ گزشتہ روز تاندہ ڈیم میں مدرسے کے طلبہ کی کشتی اولٹنے سے دس طلبہ ڈوب کر جابحق ہو گئے تھے مدرسے کے طلبہ پکنک کے لیے تاندہ ڈیم آئے تھے ایسے جو ایم آر ایس قسمت خان کی مدیت میں درچ مقدمے میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار افسران اور کشتی کے ملہ کو نامزد کیا گیا تھانا محمد ریاض شہید میں درچ مقدمے میں قتل بل سبب کے دفعات شامل کیے گئے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی